تبارکہ فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی ارسل رسولہو بالحق ہوا اللذی ارسل رسولہو ناظرین السلام علیکم پروگرام سفینہ نجات کے ساتھ آپ نے حاضر ہے سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں چونکہ ولادت با شعادت حضرت امام زمانہ جلاللہ الشریف جو ہے ان کے ایام جو ہے وہ قریب تر ہیں چونکہ مختلف تواریخ اس حوالے سے بھی موجود ہیں چونکہ پاکستان میں ایک دن غالباً بعد ہے یہاں پہ ایک دن پہلے ہے یا چاند کا تھوڑا سا ہے مسئلہ جیسے سحوالے سے تھوڑا سا ایک دن کا ڈیفرنس جو ہے وہ پایا جاتا ہے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں تمام علماء اکرام کی خدمت میں مومنین مومنات کی خدمت میں اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں اہل اسلام کی خدمت میں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں ولادت با سعادت حضرت امام زمانہ امام محمد محدی علیہ السلام پہ یقینا یہ وہ ہستی ہیں کہ جو جس کا انتظار ہر امت کو رہا ہے اور امام زمانہ عجل اللہ الشریف کے حوالے سے روایات جو ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ سلسلہ ان کی طرف اشارہ جو ہے اب وہ پہلے سے بھی اس حوالے سے موجود ہے اور پھر بعد از پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے مقاطب فکر موجود ہیں ان میں کسی نہ کسی حوالے سے امام زمانہ عجل اللہ الشریف کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے اور پھر خود قرآن حکیم میں خالق کائنات کی ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْخُدَا وَتِينِ الْحَاسِ لِيُظْهِرَهُ عَلَدْكُنِ مِقُلِّ وَلَا وَلَوْقَرِحَلْ مُشْرِحُون یا وَلَوْقَرِحَلْ آفِرُون اس میں بھی اگر ہم اس آیت کے زمن میں بھی دیکھتے ہیں یا باقی جتنی بھی آیات ہیں جن میں اشارے موجود ہیں اور امام زمانہ عجل اللہ الشریف کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو موجود ہے مفسرین نے اس حوالے سے متوجہ کیا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ امام زمانہ عجل اللہ الشریف ہی کے جو ہے وہ عظمت کو بیان کرتی ہیں انہی کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں تو ان کو اگر ان تفاصیل کو بھی دیکھا جائے اور ان آیات کی تفصیل کو بھی دیکھا جائے تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی سیرت جو عظمت ہے اس کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ پندرہ شابان کو سن دو سو پچپن ہجری میں ہوئی ہے جو خلیفہ معتز عباسی کا دور خلافت تھا کہ جب امام کی ولادت ہوئی اور آپ کی ولادت کے تقریباً ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ دوسرا خلیفہ جو ہے وہ آگیا جس کا تذکرہ آگے چل گیا ہم انشاءاللہ خلیفہ میں ارض کریں گے اور امام زمانہ عجل اللہ الشریف جو ہیں ان کا منصب امامت ہے یا ذمہ داری امامت جسے آپ کہتے ہیں وہ پانچ سال کی آپ کی حیاتِ طیبات کی تجابات پر وہ ذمہ داری آگئی اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ غیبت کے حوالے سے بھی ہے اور پھر امام جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ان کے سوالات کے جوابات بھی بیتے رہے ولادت کا سلسلہ وہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم آپ کی خدمت میں ارض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور میں نے جیسے ارض دیا کہ مختلف مذاہب جو ہیں انہوں میں بھی امام زمانہ عجل اللہ الشریف کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ محدثوں عدیبوں شائروں نے بھی مہدی کا لفظ جو ہے اس کو استعمال کیا ہے جو ہدایت اور اصلاح کا فرض ادا کرتا ہو اور نیکی اور سرات مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہو اسی طرح نبی اکرم نے بھی اس لفظ کو انہی ہی معلومیں استعمال کیا یعنی امام محمد مہدی مہدی جو ہیں ان کا یہ لفظ جو مہدی لقب ہے اس کے حوالے سے پیغمبر اگرامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ استعمال کیا ہے چنانچہ پیغمبر اگرامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف مقامات پر خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگرچہ تم ایسا نہیں کروگے تاہم اگر تم علی کو اپنا حاکم قرار دوگے تو تم ان کو ایسا حادی اور مہدی پاؤگے جو تم کو سرات مستقیم پر لے جائے گا یہ تو امیر المومنین حضرت علی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیغمبر اگرامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بارہ اماموں کی شان جب بیان کی تو یہی لفظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ چھ مہدی جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور چھ مہدی جو ہیں انہوں نے ابھی آنا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسی حوالے سے یہی مہدی کا لفظ جو ہے اس کو استعمال کیا یہاں آل اگر دیکھا جاتا ہے تاریخ میں تو لوگوں نے آل محمد سے ہٹانے کے لیے اور اس جو امام مہدی کی جو عظمت پیغمبر اگرامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی جو نکشانیاں بیان فرمائی جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمائی چکے ہر امام نے بھی امام مہدی کی طرف متوجہ کیا ہے تو اس حوالے سے پھر یہ دعا کے جو دشمنانے اہل دہت تھے انہوں نے پھر جو حکمہ آئے یعنی حکمران آئے تو ان کی طرف یہ لفظ مہدی جو ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جس مہدی کی طرف پیغمبر اگرامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوجہ کیا تھا یہ وہ مہدی ہے جبکہ ظاہر سی بات ہے کہ جن مہدی کا تذکرہ پیغمبر اگرامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ اولاد امام حسین علیہ السلام سے تشریف لائیں گے اور کیونکہ اس وقت وہ پردہ غیبت میں ہے اور جب ان کو ظہور ہوگا تو وہ ظہور بھی پروردگار ہی کو پتا ہے کہ کب ہوگا یہ ساری کے سارا سلسلہ جو ہے وہ ذات توحید جو ہے اسی نے اپنے رازوں میں سے ایک راز اس کو رکھا ہوا ہے اور کام کو اس نے اس راز کو افشاہ کرنا ہے یہ صرف اور صرف ذات توحید ہی جانتی ہیں باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن قبلہ موجود ہیں ہمارے ساتھ حجت الاسلام بن مسلمین حضرت علامہ سید فیدہ حسین بخاری صاحب قبلہ تب سے پہلے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور پھر حدیعہ تبریج پیش کرتے ہیں آپ کو بھی اور تمام اہل بیت ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین ہیں امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کی بلادت باسعادت کی مناسبت سے حدیعہ تبریج ارز کرتے ہیں جی بہت شکریہ کبلا آج چونکہ ہم کوشش کریں گے کہ بات جو ہے وہ بارویں امام ہی کی عظمت کے حوالے سے چند ایک چیزیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیل کر سکے ایک تو ان کی بلادت کے حوالے سے جبکہ ان کی والدہ مخترمہ کے حوالے سے بھی مختلف روایات جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس میں ایسی بھی ہیں جن کے راوی بلکل ضعیف ہیں لیکن کیونکہ جب کٹھا کیا گیا تو ان کو لکھ دیا گیا جس میں آپ کو اس شکل میں بھی بیان کیا گیا ہے جس طرح ایک سٹوری جو ہے اس کو گھڑا جاتا ہے اور سٹوری گھڑ کے اس حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے یعنی مختلف حوالے سے اس حوالے سے بھی موجود ہے لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت خالق کائنات نے ان کو عطا فرمائی ہے اور جو وہ کہتے ہیں کہ صحیح صحیح تاریخ میں جو چیزیں ملتی ہیں ان کو اپنے ناظرین کی خدمت میں کرنے کی کوشش کریں گے تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی بلادت کے حوالے سے اور پھر جو پیغمبر اگرامی یا امیر المومنین یا باقی آئیمہ نے جو امام کی طرف متوجہ کیا ہے اس حوالے سے بھی مکتبو ہو اور ساتھ اس کے ساتھ کوشش یہ کہ بلاج کریں گے کہ چونکہ ابھی غالباً کل رات سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور اس کو شب برات کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اس میں جس طرح سے شب برات کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے لیکن امام زمانہ عجل اللہ الشریف اور یہ پندرہ شعبان کی جو چودہ پندرہ کی درمیانی شعب ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے ہمیں استقبال ولادت امام زمانہ کس طرح سے کرنی چاہیے ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو میں چاہوں گا کہ اب اس حوالے سے جو امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی ولادت با سعادت کے حوالے سے جو سلسلہ چکے کچھ لوگوں کے نزدیک ولادت ابھی ہوئی نہیں ہے ہمارے نزدیک ولادت ہو چکی ہے تاکہ یہ جو شبہ یا اس طرح سے جو گفتگو لوگ کرتے ہیں ان شبہات سے بھی پردہ اٹھ جائے اور وہ حقائق جن سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہانیاں بنا کر وہ حقائق ضرور ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیے جائیں جی بسم اللہ اللہ جی بہت شکریہ سلامت رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قصص کی یہ آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ہمارا یہ ارادہ ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر اپنا احسان کریں وَنَّا جَعَلَهُمُ الْهُمْ عَائِمَّةً اور ہم ان کو امام قرار دیں وَنَّا جَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ان کو زمین کا وارث قرار دیں تو یہ آیت کریمہ جو ہے تو کہا گیا ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں اس کے بہترین مصداق ہیں تو وہ زمین پر چونکہ اہلِ بیتِ اعتحار جو ہیں رسول پاک کے بعد ان کو زمین پر کمزور کر دیا گیا اور وہ جو اللہ تبارک تعالی نے سلسلہ بنایا تھا امامت کا اور اعیمات ہار کو اس طرح سے دنیا میں جو ہے وہ قیادت اور رہبری کرنے نہیں دی گئی اور کسی امام کو شہید کیا گیا کسی کو زہر دیا گیا اور کسی کو زندان میں رکھا گیا تو اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ زمین پر جن کو کمزور کر دیا گیا ہے ان کو امام قرار دے اور ان کو زمین کا وارث قرار دے تو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اس آیت کے بہترین مصداق ہیں اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر پچپن ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے جس طرح ان سے پہلوں کو خلیفہ اور جانشین بنایا تھا اور جس دن کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائے دار ضرور بنائے گا تو وَلَا يُمَقِّنَنَّ لَحُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَذَا لَحُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنَا يَعْبُدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا فَمَنْ كَفْرَبَادَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ عَمُلْ فَاسِقُونَ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ زمین پر ان لوگوں کو حکومت دے گا اور ان کو اپنا خلیفہ بنائے گا اور پھر انہیں خوف کے بعد آمن ضرور فراہم کرے گا وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اور اس کے بعد بھی جو کوئی کفر اختیار کرے گا پس وہی فاسق ہے تو لہذا اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین پر اپنا خلیفہ جو ہے وہ بنائے تو یہ آیات اور اس جیسی اور بھی آیتیں ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ وہ ہستی کہ جس کو زمین پر اور پوری زمین کی بات ہو رہی ہے پوری زمین پر خلیفہ بنائے گا وہ ہستی جو ہے امام مہدی علیہ السلام ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت ساری احادیث آئی ہیں اور اسی طرح ہمارے آئمات ہار سے بھی احادیث آئی ہیں تو کہا گیا ہے کہ تقریباً چھ ہزار حدیثیں ہیں جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں ان کی حکومت کے بارے میں ان کے قیام کے بارے میں اور کس طرح ان کی حکومت ہوگی تو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں پندرہ شابان دو سو پچپن ہجری کو پیدا ہوئے ہیں سامرہ میں عراق کا یہ شہر ہے سامرہ تو جہاں پر ابھی حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام اور امام حادی علیہ السلام کے مزارات ہیں ان کے روزہ مبارک ہیں مہاں پر تو حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کا نام مبارک رسول پاک کے نام پر ہے اور لقب ان کے جو ہیں القابات حجت اللہ ہے قائم آل محمد ہے مہدی ہے خاتم العسیہ ہے کتب عالم امکان ہے منتظر ہے کلمت الحق ہے بقیت اللہ ہے نیزان الحق ہے مزدر ہے قائم الزمان ہے لسان الصدق ہے بقیت الانبیاء ہے صدرت المنتحا ہے تو امام کے بہت سارے القابات ہیں اور ظاہر ہے کہ القابات سے انسان کی شخصیت کا پتا چلتا ہے کہ کیا کیا ایک والیٹیز اور کیا کیا خصوصیت ان میں پائی جاتی ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام جو ہے امام مہدی علیہ السلام چونکہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسین امام ہے اور اس کے نو بیٹے بھی امام ہوں گے ان کا آخری امام مہدی ہوگا اور وہ پوری دنیا میں عدل و انصاف جو ہے وہ قائم کر دے گا اور زمین جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوگی وہ اسی طرح اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور فرمایا گیا ہے یہ حدیث جو ہے علی سنت کے کتابوں میں موجود ہے کہ اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جو ہے راستہ موار کرے گا اس کے ظہور میں اس کو ظہور کرے گا تو بہرحال یہ تو کہا گیا ہے کہ اگر ایک دن بھی یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یعنی اتنا حتمی ہے یہ بہرحال ہمارے ہاں تو بہت ساری روایتیں ہیں کہ امام آئیں گے اور بعض روایتوں میں ہیں کہ وہ پیس سال چالی سال اور تین سو سال تک یعنی حکومت دنیا میں قائم کریں گے تو دو سو پچپن ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور دو سو ساٹھ ہجری میں جب آپ کے والے گرامی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو اس وقت آپ کی امامت کا آغاز ہوا اور تین سو انتیس ہجری کمری تک وہ آپ کی غیبت سغرا ہے جو انتر سال پر محیط ہے اس کے بعد غیبت کبرا شروع ہوگی جو آج تک غیبت کبرا ہے تو آج یعنی مولا امام مہدی علیہ السلام کی جو عمر ببارک ہے وہ گیارہ سو ستاسی سال ہے تو رسول پاک کی حدیث بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ ایسی موت مرتا ہے جیسے کہ جاہلیت کی موت ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے یوم نادو کلا اناسیم بھی امام ہم قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو امام کی معرفت کتنی ضروری ہے تو چونکہ ولادت کی مطلق آپ نے فرمایا کہیں وہ بتاؤں تو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے مطلق اور جو روایتیں ہیں ان کے علاوہ جو مشہور روایت ہے وہ حضرت حکیمہ خاتون سے ہیں جو امام اسکری علیہ السلام کی پھوپی جناب حکیمہ خاتون ہے شیخ صدوق حکیمہ خاتون کے حوالے سے لکھتے ہیں امام حسن اسکری علیہ السلام نے مجھ حکیم خاتون کو بلوایا اور کہا پھوپی جان آج ہمارے یہاں قیام کریں کیونکہ نیمہ شابان کی شب ہے اور خداوند عالم آج رات اپنی حجت کو روح زمین پر ظاہر فرمائے گا میں نے ارض کی کہ ان کی ماں کون ہے فرمایا نرجس خاتون تو حکیمہ خاتون کہتی میں نے ارض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں ان میں تو حامل کا کوئی اثر نہیں ہے فرمایا بات وہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو فرماتی ہیں کہ میں آئی اور سلام کیا اور بیٹھ گئی تو نرجس خاتون آئیں اور انہوں نے میرے جوتے اٹھا لی اور مجھ سے کہا اے میری سیدہ اور میرے خاندان کی سیدہ آپ کا کیا حال ہے تو میں نے کہا تم میری اور میرے خاندان کی سیدہ ہو نرجس میرے اس کلام سے نراز ہوئی اور کہنے لگی پوپی جان یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا میری بیٹی خداوند مطال تمہیں ایسا فرزند عطا کرے گا جو دنیا اور آخرت کا سید و سردار ہے نرجس شرما گئی اور حیاء کر گئی میں نے نماز ادا کی روزہ کتار کیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی آدھی رات کو اور نماز تحجت پڑھنے کے لیے میں اٹھی اور نماز پڑھی میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون ابھی سو رہی ہیں تو میں نماز کے بعد کے عامال کے لیے بیٹھ گئی اور پھر سو گئی اور تو کہتی ہیں کہ میں نے پھر دیکھا تو نرجس خاتون جو ہیں وہ بھی نماز تحجت بجائے لاکر سو گئی تو فرماتی ہیں کہ میں باہر آئی اور فجر کی تلاش میں آسمان کی طرف دیکھا کہ فجر اول تلو کر چکی ہے اور وہ ابھی سو رہی ہیں تو میرے دل میں شک گزرا کہ اچانک حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام نے یعنی ابو محمد نے اپنے کمرے سے صدا دی رفی جان اجلے سے کام مت لیں کیونکہ عمر قریب ہو چکا ہے کہتی ہیں کہ میں بیٹھ گئی اور سورہ سجدہ اور سورہ یاسین کی لاغت میں مصروح ہوئی اسی حسنہ میں نرجس خاتون حرسانسی ہو کر اٹھیں اور میں فوراً ان کے پاس پہنچی اور ان سے کہا آپ اور اللہ کی رحمت ہو کیا کچھ محسوس ہو رہا ہے کہنے لگیں پھوپی جان ہاں محسوس کر رہی ہوں میں نے کہا اپنے پر قابو رکھو اور دل مضبوط رکھیں کیونکہ وہی ہونے جا رہا ہے جو میں نے کہا تھا جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھ پر بھی اور نرجس پر بھی اضافتاری ہوا اور اپنے سید و سردار امام اسکری کی آواز پر میری جان میں جان آئی اور وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نور کا ہجاب ہوا اور اور جب میں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ میرے سید و سردار یعنی نرجس خاتون کے فرزند اور امام حسن اسکری علیہ السلام کے فرزند جو ہیں وہ دنیا میں آ چکے ہیں جو حالت سجدہ میں تھے اور آپ کے سجدے کے ساتھ اوازا پہشانی ہتھیلیاں گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹے زمین پر تھے تو میں نے آپ کو اگوش میں لیا اور دیکھا کہ وہ پاکو پاکیزہ ہیں تو حضرت امام حسن اسکری نے کہا ہے پھوپی جان میرے فرزند میرے پاس لائیں میں آپ کو امام کے پاس لے گئی امام نے اپنے پاؤں کو پھلایا آپ کے پاؤں کے درمان کلار دیا اور آپ کے پیروں کو اپنے سینے پر رکھا اور پھر اپنی زبان مبارک ان کی موں میں رکھ دی اور اپنا ایک ہاتھ آپ کی آنکھوں کانوں اور بدن کے جوڑوں پر پھیرا اور فرمایا اے میرے فرزند بولو چنانچہ آپ نے کہا اس کے بعد آپ نے امیر المومنین علی علیہ السلام اور باقی آئمہ معصومین کو درود و سلام بیجا یہاں تک کہ آپ کے والد کی باری آئی تو زبان روک لی تو کہا جاتے کہ آپ کی ولادت جو ہے اس وقت جب ہوئی تو یہ آواز آئی جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کانزہو کا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل نے تو مٹنا ہی تھا تو لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ ہو گئی تو چونکہ بنی ابباس کی جو حکومت ہے انہوں کو بھی معلوم تھا کہ رسول پاک کی بہت ساری حدیث ہیں اور فرمایا گیا تھا کہ باروہ امام آئے گا امام مہدی جو دنیا کی ظالم حکومتوں کو ختم کر دے گا اور دنیا میں عدل انصاف قائم کرے گا تو لہٰذا وہ لوگ جو تھے وہ چکنہ تھے اور اسی لیے امام حسن عسکری نے آپ کی ولادت کو لوگوں سے مغفی رکھا تو صرف ان لوگوں کو آپ نے امام کی زیارت کروائی ہے جو کہ آپ کے بہت قریبی جو آپ کے صحابی تھے اور آپ کے شاگر تھے ان کو آپ نے زیارت کروائی ہے تو امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف جو ہے وہ پھر غیبت میں بعض تو کہتے ہیں کہ دو سو پچپن ہجریز آپ کی ولادت ہوئی اور دو سو ساٹھ سے غیبت میں بعض کہتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہونے کے کچھ دن بعد ہی ان کو روح القدس جو ہے وہ لے گئے ہیں اور چالیس دن کے بعد پھر واپس لائے ہیں تو اس طرح سے ہوتا رہا ہے یہاں تک کہ آپ کی شہدت ہو گئی آپ کے یعنی والد گرامی کی تو اس وقت جب آپ کا جنازہ تیار تھا اور آپ کے چچا جعفر جو تھے وہ جنادہ پڑھنے کے لیے امامہ سناصری کا آگے بڑھے تو ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا آگے اور اس نے کہا کہ چچا پیچھے اٹھو یہ میرے بابا کا امام مہدی علیہ السلام نے اپنے وارد گرامی کا جنادہ پڑھایا اور چونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ معصوم جو ہے معصوم امام کو غصر قفرن بھی معصوم دیتا ہے اور ان کا جنادہ بھی معصوم ہی پڑھاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہدی من ولدی اربائین سنتن کانا وجہو کوکبن درریون فی خدہی العیمن خالن اسود فرماتے ہیں کہ مہدی جو ہوگا میری اولاد میں سے ہوگا اور جب وہ ان کا ظہور ہوگا تو وہ چالی سال کے محسوس ہوں گے اگرچہ ابھی گیارہ سو ستاسی سال کی ابھی عمر ہے ابھی پتہ نہیں کب اللہ تبارک تعالیٰ کا ازن ہو اور وہ ظہور کریں لیکن جب وہ ظاہر ہوں گے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے چالی سال کیا ایک شخص ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہان آبا جہو کوکبن درریون سارے کی مانند ہوگا اور ان کے دائیں رخصار پر جو ہے ایک کالہ تل ہوگا تو امام کے حوالے سے ولادت کے حوالے سے تو ہم نے بات کی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید کوئی بات کرنا چاہیے تھے انشاءاللہ یہ ہمارے کالر بھی آ رہے تھے ان سے دوبارہ گزارش ہے کہ آپ دوبارہ کال کر کے ہمارے ساتھ وہ شامل ہو سکتے ہیں میں نے جیسے ناظرین قبلہ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ولادت با سعادت امام زمانہ عجل اللہ شریف کے حوالے سے ان کے القاب کے حوالے سے بیان فرمایا ہے ایک از بات جو ہے میں بھی ارد کرتا ہوں کہ جو امام زمانہ عجل اللہ شریف جب تشریف لائیں گے تو ان میں جو صفات پائی جاتی ہیں ان کے حوالے سے لیکن ایک کالر ہے ہم کو ساتھ شامل کرتے ہیں پہلے جی السلام علیکم مولا علی علیہ السلام مدد جی بسم اللہ بسم اللہ فرمائے آپ جو فرمانا چاہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسیقی موسیقی آپ کس جگہ سے کال کر رہے ہیں موسیقی 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 سیندھ میں وہاں پہ تو بہت زیادہ علماء اکرام وہاں پہ موجود ہیں میں سے کسی بزرگوار سے آپ یہ عرابتہ کر لیں تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا اب تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا وہ فیس بک وغیرہ پہ سب کے نمبر وغیرہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور سارا سلسلہ جو ہے اب تو ایوری ڈے کی اپ ڈیٹس وہاں پہ بھی ہوتی ہیں وہاں سے تو کافی سارے علماء اکرام موجود ہیں اگر آپ نے آن لائن آن لائن کرنی ہو تو ہم ماظر ہیں لیکن اگر وہاں سے اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر وہاں پہ بہت زیادہ علماء اکرام موجود ہیں اب جس سے بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ وہ آپ سے تعابون فرمائیں گے نہیں جو آپ سے وعدہ کر لے گا وہ تو آئے گا نا جی بہت شکریہ پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے وہاں پہ کراچی میں سندھ میں وہاں پہ حیدر آباد میں علماء اکرام وہاں پہ موجود ہیں تو وہاں پہ آپ مدارس کے ساتھ رابطہ کر لیں وہاں جو علماء ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر لیں تو یقیناً وہ آپ کی ساتھ تعابون فرمائیں گے تو نمبر بھی آئے کال تو وہاں سے لینا کوئی طرح مشکل نہیں ہوتا وہ بڑے آرام کے ساتھ مل جاتا ہے ہم بات کریں ناظرین میں امام زمانہ عجل اللہ شریف کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ قبلہ نے ان کے حرقات کے حوالے سے جو ہے وہ بیان فرمایا میں چاند ایک صفات جو ہیں وہ ان کے حوالے سے جو امام زمانہ عجل اللہ شریف میں پائی جاتی ہیں اور ان کے حوالے سے عرض کرتا ہوں وارس سفوط المصطفیہ پیغمبر جو ہے امام زمانہ عجل اللہ شریف وہ جناب پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی اس صفات ہیں ان کے بھی وارس ہیں یعنی پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا تھا کہ جو میرا آخری جانشین ہے اس کا نام بھی میرا نام ہوگا اور اس کی قمیت بھی میری قمیت ہوگی تو اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات حسنہ ہے وہ ساس کبھی کائنات کے سامنے آیا ہے تو یقیناً اسی دین اسی شریعت اسی سلطلے کو امام زمانہ عجل اللہ شریف جیسے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ آہ زیارت کے یہ جملے ہیں کہ آہ یہ وارث حضرت آدم علیہ السلام ہے وارث حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اسی طرح سے امام زمانہ عجل اللہ شریف جو ہے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ختمی مرتبت تک کی صفات کے وارث ہیں ان کی محنتوں کے وارث ہیں اور پھر امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسقری علیہ السلام کی بھی وارث وہی ہے تو یقیناً وہ صفات بھی امام زمانہ عجل اللہ شریف میں پائی جاتی ہے جس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے وارث ہے والقوت المرتضیہ پھر جو امام زمانہ عجل اللہ شریف تشریف لائیں گے تو ان میں وہ قوت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام شجاعت علی علیہ السلام وہ بھی امام زمانہ زمانہ عجل اللہ شریف سے آیاں ہوگی اور دنیا دیکھے گی اور اسی حوالے سے روایات موجود ہے کہ جب وہ تلوار چلے گی تو وہ تلوار ذرفقار ہی ہوگی کہ جو چلے گی اور امیر المومنین کی ذرفقار جو ہے اس کے عظمت کا بھی دنیا کو پتا ہے اور تاریخ اس بات سے واقف ہے اور امام زمانہ عجل اللہ شریف اسی قوت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور اس شجاعت کا جو ہے وہ اظہار فرمائیں گے پھر اول مقارم الحسانیہ امام حسن علیہ السلام کے مقارم جو ہے حسن جمال اخلاق و کمال وہ بھی امام زمانہ عجل اللہ شریف میں موجود ہوں گے والعظائم الحسینیہ پھر اظائم حسینی کے وارث جو ہیں وہ بھی امام زمانہ عجل اللہ شریف میں ہوں گے وہ عظم و ارادہ انہیں مراس میں جو ہے وہ ملا ہے جس کا اظہار امام زمانہ عجل اللہ شریف سے ہوگا والعبادت العلاویہ پھر امام علی زین العابدین علیہ السلام کی جو عبادت کا انداز ہے ہر امام نے عبادت کی ہے لیکن امام زمانہ عجل اللہ شریف جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اس انداز سے عبادت کی ہے اور ان امتحانات میں عبادت کی ہے ان مسائب و علائم میں عبادت کی ہے کہ امام کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے اور سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے تو یہ صفات جو ہیں وہ بھی امام زمانہ عجل اللہ شریف میں موجود ہوں گی ولی علوم الباقریہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو علم کے دریہ بہائے جو چشمیں ان سے پورتے تھے اور جس علم کی جو ہیں وہ انہوں نے اشمہ جلائی ان کے وارث بھی امام زمانہ عجل اللہ شریف ہی ہیں والا امامتِ سادقیہ سادقیہ اور امام جعفرِ صادق علیہ السلام کے بھی وارث جو ہیں وہ امام زمانہ عجل اللہ شریف ہی ہیں والا اخلاقِ القاظمیه اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں ان کے وارث بھی امام زمانہ عجل اللہ الشریف ہی ہیں والمعارف الرضاویہ اور پھر امام علی رضا علیہ السلام کے معارف کے وارث جو ہیں وہ بھی امام زمانہ عجل اللہ الشریف ہیں والکرامات التقویہ اور پھر امام محمد تقی علیہ السلام کی جو قرامتے ہیں ان کے حوالے سے جو واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں تو وہ قرامات کے وارث بھی امام زمانہ عجل اللہ الشریف ہی ہیں والمقامات التقویہ پھر وہ جو مراتب و مقام امام علی نقی علیہ السلام کی صیرت طیبہ میں پایا جاتا ہے میں ان چیزوں کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ میں جلدی سے پھر قبلہ کی طرف جانا چاہتا ہوں آہ وہ بھی امام زمانہ عجل اللہ الشریف میں پائے پائے جاتے ہیں والا اسا کرل اسکریہ پھر آپ امام حسن اسکری کے لشکر کے وارث بھی ہیں یہ آہ اسکری کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی جو آہ وضاحت کی جاتی ہے اور اس کو آہ کی تفصیل جو بیان کی جاتی ہے کہ وہ لشکر جو ہیں آہ جو لشکر ایمام حسن اسکری علیہ السلام ہے اس لشکر کے وارث بھی آہ امام زمانہ عجل اللہ الشریف ہے باتیں ابھی آہ بہت زیادہ آگے ہیں لیکن میں یہاں پہ بات کو روک کر آہ جانا چاہوں گا قبلہ کی طرف تاکہ آہ چونکہ آج ہمارا وقت جو ہے وہ آہ ایک گھنٹہ ہوتا ہے جس میں آہ پہلے تھوڑی سے میوز وغیرہ بھی شاید آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے اور مزید وقت کام ہو جاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ قبلہ کی طرف بڑے تاکہ ہم یہ جو آگے آمال آ رہے ہیں اور ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہو اور ہم نے اس پندرہ شابان کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ہمیں انداز سے اس شب کو جو ہے وہ گزارنا ہے اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ قبلہ تھوڑی سی وضاحت فرما دے جی بسم اللہ قبلہ جی شکریہ مومنین اکرام یہ پندرہ شابان کی رات یعنی کل کی رات ہے تو یہ بہت بڑی برکت اور عظیم رات ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باکر علیہ السلام اس رات کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ رات ایسی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ تبارک تعالی اس رات میں اپنے بندوں کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے اپنے فضل و کرم سے تو لہٰذا اس رات میں اللہ تبارک تعالی کا قرب تلاش کرو اور اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹائے گا تو یہ وہ رات ہے نیمہ شابان والی یعنی پندرہ شابان اگلے دن ہوتا ہے تو یعنی چودہ دن گزر گیا کل کا تو یہ رات جو ہے لیلت القدر کے بعد دوسری عظیم رات ہے اور اس رات میں انسانوں کے مقدر روزی رزق اور موت حیات کے تحصلے ہوتے ہیں اور یہ رات جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ رات جو ہے عظیم رات ہے اس کو شب براعت بھی کہا جاتا ہے اور شب براعت کیوں کہتے ہیں شب براعت شب میں نے ہوتا ہے رات اور براعت کا مطلب ہوتا ہے بری ہونے سے کہ یعنی اس رات میں انسان آئے اللہ تعالی کے حضور جڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے گناہوں سے براعت کریں یعنی بری و زمہ ہونا تو لہذا اس لیے اس لیے اس کو شب براعت بھی کہا جاتا ہے اور جب دو سو پچپن ہجری میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اس رات جو ولادت ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ نورن علا نور ہو گئے لہذا بہت زیادہ اس کی فضیلت بڑھ گئی ہے آئمہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے اور یہ رات جو ہے ہم آئمہ تہار کی رات ہے اس رات کے کچھ یعنی آمال ہیں پہلا یہ ہے کہ انسان کو غسل کرنا چاہیے اس رات میں یعنی رات کب شروع ہوتی جب نماز مغرب کی ازان ہوئی تو اس کے بعد پھر نماز پڑھ کے انسان غسل کر لے اس رات کے لیے تو جو گناہوں میں کمی کا باعث ہوگا دوسرا یہ ہے اس کا عمل کے رات بر جاگتے رہیں احیاء کریں احیاء یعنی شب زندہ داری پھر رات کو جاگتے رہیں اور جب جاگیں تو پھر دعا پڑھیں آمال کریں نماز پڑھیں استغفار کریں اچھا اس کے بعد ہے تیسری بات کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے کہ جو گناہوں کی بخشت کا ذریعہ ہے اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ارواح مقدسہ ان کے ساتھ یعنی مسافہ کرے تو اس رات کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے تو زہرہ کے مفاتل جنان میں موجود ہے کہ نیمہ شابان کو امام حسین کی زیارت کون سی پڑھنی ہے لیکن اگر آپ مطلب ہے یہ پوری زیارت نہیں پڑھتے تو کہا گیا کہ آپ کھلے سین میں یا مکان کی چھت پر جائیں اور کہیں السلام علیکہ یا عبداللہ السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ آپ پڑھے تو آپ کو سواب ملے گا اور چوتھی چیز جو ہے کہ وہ دعا ہے جس میں کہا گیا اللہم بحق لیلتنا ومولودہا وحجت کا ومولودہا یہ ایک دعا ہے جس کو پڑھنا ہے اس کے علاوہ اور بھی دعائیں موجود ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ دعائیں کمیل جو ہے نا وہ نیمہ شابان کی رات کو پڑھنا مستحب ہے کیونکہ مولا علیہ السلام نے جب اپنے صحابی کمیل ابن ازیاد نخیی کو دعائیں کمیل تعلیم کی تھی اور انہوں نے لکھا تھا اس کو تو نیمہ شابان تھا تو لہٰذا کہا گیا ہے کہ اس دعائیں کمیل کو سال میں کم از کم ایک مرتبہ یعنی نیمہ شابان کو پڑھیں اور بہتر یہ ہے کہ ہر شب جمعہ پڑھیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ کے انشاءاللہ سب گناہ ماف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے کہ دو رکھن نماز ہے سپیشل جو اس نے رات کی کہ سورہ حمد کے بعد سورہ کل واللہ پڑھے پہلی رکھت میں اور یعنی دو رکھن نماز ہے پہلی رکھت میں سورہ حمد کے بعد جو ہے اور دوسری رکھت میں سورہ حمد پڑھنی ہے اور اس کے بعد تسبیح پڑھنی ہے لیکن تسبیح کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ عام تسبیح ہم پڑھتے ہیں چوتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تو اس میں ترتیب بدلی ہوئی ہے یعنی اللہ اکبر آخر پہ چلا گیا ہے تو سبحان اللہ پہلے آگیا ہے تیتیس مرتبہ پھر الحمدللہ تیتیس مرتبہ اور آخر میں چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اور کچھ دعائیں اور بھی ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ دورہ کا نماز پڑھ کے تو آپ نے کیا کرنا سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں جا کے پھر آپ نے بیس مرتبہ یا رب یا رب پڑھنا ہے اور بیس مرتبہ یا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے سات مرتبہ لا حول ولا قوت اللہ بللہ پڑھنا ہے سات مرتبہ ماشاء اللہ پڑھنا ہے اور دس مرتبہ لا قوت اللہ بللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد دس مرتبہ دروشری پڑھ لے تو یہ آمال ہیں تو اگرچہ مزید بھی کیا آئے جاتے ہیں لیکن بہرحال یہ ہم نے مخصر آمال بتا دی ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل دوبارہ اس کو آ کر ٹی وی پہ آمال کروائیں انشاءاللہ بہت شکریہ کبلہ پروردگار آپ کو سہت و سلامتی عطا فرمائے دی آپ جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے طرف پر قائم رکھیں ناظرین جتنا ہمارا وقت تھا اس میں ہم نے کوشش کی کہ چند گزارشات آپ کی خدمت کی جا سکیں کبلہ نے ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو آمال کے حوالے سے بھی متوجہ فرمایا یہ امید ہے کہ تمام مومنین و مومنات جو ہیں ان آمال کی طرف